رحمان الرحیم و صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی عدائہ مجمعین ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی دعا افتتاک اس سلم ہے کہ انکا تدعونی فاولی انکا و تتحبب علی فا تبغضو علیک تقریبا ہم اس دعا افتتاک نصر تک بھی نہیں پہنچیں یعنی ایک سیوم تک تقریبا آج پہنچ گئے ہمیں ایک سیوم سے بھی تھوڑا سا کم یہاں پر میں ایک لفظ گزرائے مدلن مدل نیم دال لام مدل اور اس کا جو یہ ادلال اس کا مزدر ہے مدل کے کئی معنی بتائیں خیر میں نے یہی معنی کیا جو میں نے بتایا آپ کو کہ پروردگا میں نے تجھ پر اشارہ کیا ہے اور تجھ سے تمنا رکھتا ہوں کہ جس چیز کا ارادہ کر کے میں تیرے پاس آ رہا ہوں میں تجھے بتا بھی رہا ہوں کہ میں اس وجہ سے آ رہا ہوں مدلن یعنی دلالت یعنی رہنمائی یعنی دکھانا نشاندہی مدلن پروردگا میں نشاندہی بھی کر رہا ہوں اس چیز کی کہہ رہا ہوں تجھ سے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں وہ تمام چیزیں جو مانگی میں نے مدلن کا ایک معنی ایک اور بھی معنی ہے وہ ہے دلال سے اور عمرو القیس کے قصیدہ ہے بہت عرب کا مشہور شاعر ہے جاہلی کا وہاں پر اس نے یہ مدلن کو لے کے گیا ہے وہ تفاعل بابِ اور وہ قصیدہ بڑا عجیب قصیدہ معلقات سب سات معلقات میں سے ہے کہ جس کو خان کعبہ کی دیوائے پر آویزان کیا گیا تھا مقابلہ ہوا تھا کہ عرب میں کس کی فساد و بلاغت کس کے اشعار کی فساد و بلاغت اچھی بہرحال یہ ایک اشارہ تھا شب جمعہ ہے اور جب یہ درس آپ کے سامنے آ رہا ہوگا پیش کیا جا رہا ہے تو بہرحال میں زیادہ اس قصیدی کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن دلال کے ایک معنی اردو میں کیا ہے آپ جانتے ہیں دلال کے ایک معنی یہ ہے کہ ناز کرنا یعنی اگر ایک اور لفظ آمانہ سا آمینہ سا ہے نخرے کرنا ماں جو ہے وہ بچے سے کبھی کھا لو بچہ ٹھنٹھنا رہا ہے ایک اور لفظ ہماری یہ کہتے ہیں نخرے کر رہا ہے ناز نخرے مت کرو زیادہ یوں نہیں ایسے نہیں یہ چمچہ ایسا کیوں ہے پلیٹ کو رکابی کو گھما کر لائیے ڈال چاول کے اوپر کیوں ڈال دی سالن اس پلیٹ میں کیوں آ گیا روٹی ہمیں ویسی چاہیے یہ سب چیزیں ہیں دلال کے معنوں میں اور یعنی پروردگار میں بڑے جو تو مجھے دے رہے چیزیں اور جس طرف مجھے چاہیے میں اس طرف اس طرح سے نہیں بڑھ رہا جس طرح سے مجھے بڑھنا چاہیے تیری مرضی کی جانب تیرے دیئے ہوئے تحفوں کی جانب میں اسے بڑے ناز نخرے اور عجیب ستی طرح سے اپنی بچکانہ اور جسے کہتے ہیں تیریہ ہٹ بالک ہٹ اور راج ہٹ یہ جو محورہ ہے تو بالک ہٹ جو ہے میں بچوں کی طرح زد کر رہا ہوں ایک عجیب انداز سے یہ ہندی کا محورہ ہے تو نخرے دکھانا اپنے یہ وہ اس طرح سے نخرے دکھانے کی بات ہو رہی ہے اچھا تو میں ناز نخرے کر رہا ہوں میں تیری طرف اس طرح سے نہیں آراج اس طرح سے مجھے آنا چاہیے تو مسلسل مجھے پکار رہا ہے بلا رہا ہے مدد کر رہا ہے میری میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے لیکن میں ناز نخرے کر رہا ہوں تو یہ مدلن کا ایک اور معنی یہاں پر یہ بھی ہے اور جو دوسرا معنی تھا پہلے وہ پچھلے درس میں گزر گیا اب یہاں پر پروردگار عالم کی کیا کیفیت ہے اور بندے کی کیا کیفیت ہے اس چیز کو دعا افتحتہ یہاں پر بیان کر رہی ہے وہ کیسے بیان کر رہی ہے خدا کی طرف سے جو کچھ ہے وہ عطا ہے بندے کی طرف سے اس عطا کی قدر و قیمت کو نہ جاننا ہے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے یہاں فارسی جو بولنے والے بزرگان ہیں علماء کہیے اور رفعہ کہیے وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے یہاں سے نیاز ہے وہاں سے ناز ہے یعنی پروردگار عالم مسلسل کسی طرح سے چاہ رہا ہے کہ ہم کو وہ چیز پہنچا دے لیکن ہم ہم باوجود اس کے کہ ہم ضرورت مند ہیں محتاج ہیں اس کی آتاؤں کے اس کے کرم کے اس کی جود و بخشش کے اس کے باوجود بھی ہم اس طرح سے لپک کر دوڑ کر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر اس سے وہ چیزیں نہیں حاصل کر پا رہے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے ہیں لہٰذا پچھلے درس میں جو بات گزری تھی میں نے پروردگا میں نے کوئی ایسا مولا اور آقا نہیں دیکھا کہ جو تُس سے زیادہ کریم ہو اس تصریح کر دیجئے میں نے کوئی ایسا کریم آقا نہیں دیکھا دنیا میں بہت سارے آقا ہیں جو کریم ہیں لیکن تیرا کرم ایسا ہے کہ وہ صبر کی آخری حد پر ہے اس سے بھی کہیں آگے جو مجھ جیسے گھٹیا اور ادنا اور حقیر اپنے بندے پر اس طرح سے کرم کی بارش نہ کرے جس طرح سے تُو کر رہا ہے یعنی تمام آقاوں کو اگر ہم کرم کے ایک مرحلے پر رکھیں تمام آقا جو دنیاوی آقا ہیں وہ کریم ہیں لیکن پروردگار تُو کریم ہونے کے ساتھ سابر بھی ہے کیونکہ صبر کرنا اگر وہ شخص صبر کرے میرا مالک ہے میں اس کا غلام ہوں میں نے کوئی غلطیاں کر دی اب اگر وہ صبر کر رہا ہے کہ میں اس غلام کو ماروں گا سزا دوں گا تو دنیا والے میرے خلاف ہو جائیں گے وہ صبر اس وجہ سے کر رہا ہے کہ میں اس کو پٹائی کروں گا مار پیٹ کروں گا سزا دوں گا تو یہ غلام میرے خلاف کچھ کر سکتا ہے تو وہ بچارہ وہ جو مالک ہے دنیاوی بچارہ تو میں کیا کہوں جو دنیاوی مالک ہے وہ صبر کرے گا اس مالک کا دنیاوی مالک کا صبر اپنے غلام کو سزا نہ دینے کی وجہ کیا ہے دنیا والے میرے خلاف ہو جائیں گے کہیں گے اپنے غلام کو مار پیٹ کر رہا ہے اپنے غلام کے ساتھ یا ہو سکتا ہے میں اپنے آقا کے خلاف ہو جاؤں اے آقا سے کہوں تم نے مجھے مار پیٹ کی سزا دی اب میں تمہیں قتل کر دوں گا ماروں گا پیٹوں گا نقصان بچاؤں گا تو وہ خوف کی وجہ سے صبر کر رہا ہے یا مجھ پر طاقت نہیں رکھتا مجھے سزا دینے کی میرا دنیاوی مالک اور آقا جو غلام خریدے جاتے تو ان کی بات کر رہا ہوں لیکن خدا ون تبارک و تعالی کسی کو سزا دے تو ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں اس کا اور خدا کو کس کا ڈر ہے کہ کون مخالف ہو جائے گا خدا کو کسی کا ڈر نہیں ہے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے اس کے باوجود بھی سبر کر رہا ہے کہ دیکھو اب بھی توبہ کر لو اب بھی توبہ کر لو اب بھی توبہ کر لو کبھی شب جمعہ کو کہہ رہا ہے توبہ کرو بہت اچھا دن ہے پھر جمعہ کے دن جمعہ کی صبح کو پھر جمعہ کے اثر کے وقت ہر نماز کے وقت فجر کی نماز سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے سورج ڈوبتے وقت سورج نکلتے وقت آدھی رات کے بعد بالکل ابتدائی لمحات جو ہوتے ہیں خدا نے مختلف بہانے اوقات اور گھڑیاں رکھی ہیں لمحات رکھیں گناہوں کو بخشوانے کے نہیں کر رہے اب ماہ مبارک رمضان آ گیا دیکھو اس کے انہیں روزہ رکھ لو روزہ نہیں رکھ سکتے یہ کام کر لو ہم تمہارے گناہ بغش دیں گے تو وہ خدا جو صبر کرنے کے جس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کیوں صبر کرے وہ وہ خدا صبر کر رہا ہے کرامت کے ساتھ خدا کی ذات میں کرم بھی ہے صبر بھی ہے خدا سزا نہیں دے رہا ہم کو سزا نہ دینا ایک الگ مرحل آئے جرم کو آشکار کر دینا پھیلا دینا جرم کے راست پر سے پردہ اٹھا دینا یہ ایک الگ مسئلہ ہے سزا نہیں ہے بھئی ہم نے جرم کیا گناہ کیا جیسا پشنی امت تو پر ہوتا تھا ہمارے دروازے پر لکھا وہ آ جائے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے یہ سزا نہیں ہے یہ تو میں نے گناہ کیا تو لکھا وہ آ گیا تو خدا نہیں کر رہا سبر سے کام دے رہا ہے دوسری بات کریم ہے یعنی کیا مطلب کریم ہے جب بھی اس کی طرف جائیں با کریم انکارہ دشوار نہیں کریموں کے ساتھ کام آسان نہیں ہے جب بھی آئیے زیادہ سا بہانہ بنائیے اور وہ آپ کو دوبارہ سے اثر انہوں اسی طرح سے ہو جائے گا تو لہٰذا تیری یہ کیفیت ہے پروردگار اور میں لئیم ہوں تو کریم ہے انکا تدعونی فاولی انکا پروردگار تو مجھے پکار رہا ہے لیکن میں پیٹ کر کے تجھ سے دور ہو رہا ہوں وَتَتَحَبَّبُوا إِلَيَّ فَأَتَبَّغَزُوا إِلَيْكَ تو اپنے دل میں تیری ذات میں میری لئے محبت ہے لیکن میں تجھ سے اس طرح کی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہا دیکھئے کب آپ کسی کے خلاف ہوتے ہیں ایک انسان کہہ رہا ہے پانی پلاو آپ سنی ان سنی کر کے چلے گئے اس نے ان کا کھانا کھلا دو میں نے کہا کہ ابھی آتا ہوں چلا گیا نہیں کھلا رہا کھانا اس نے کہا فلان کام کر دیجئے نہیں کر رہا جو کام کہہ رہا ہے نہیں کر رہا ایک دو دفعہ دیکھنے کے بعد دنیا والے ہیں مجھ سے پوچھیں گا آپ کی کوئی نفرت ہے کچھ کوئی باب دادہ کے زمانے سے کوئی دشمنی یہ خاندانی کیا ہے بغض ہے آپ کے دل میں ان کے لیے نہیں بغض والی کوئی تو بات نہیں کہہ کام تو آپ کے سارے ایسے ہی جو کام یہ آپ سے کہہ رہا آپ سنی ان سنی کر کے جا رہے ہیں اور آپ مسلسل اس کو نظر انداز کر رہے ہیں تو خدا مسلسل ہم کو بلا رہا ہے ہم خدا کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں فاعتبغ غزو الیہ یعنی کہ پروردگار گویا کہ میں تیری طرح بغض کا اظہار کر رہا ہوں کب کوئی نہیں مانتا کسی کی بات جب دل میں نفرت ہو تو محبت کے ساتھ بلا رہا ہے کیا ثبوت ہے کہ خدا ہم کو محبت کے ساتھ بلا رہا ہے کیونکہ اپنی غرص سے مطلب سے موقع پرستی آپورچنس جو لوگ ہوتے ہیں ارے سرکار گھر پہ آئیے کیجئے وہ مجھے آپ سے کام ہے یا آپ کو مجھ سے کام ہے لیکن خدا کو کسی سے کوئی کام نہیں خدا بے نیاز ہے غنی مطلق ہے وہ بلا رہا ہے صبح کی نماز پڑھ لو یہ قرآن پڑھ لو دعا پڑھ لو زیارت حج عمرہ عبادت کر لو لیکن میں نہیں کر رہا ہر چیز کو پسے پوچھ ڈال رہا ہوں تو گویا فاعتبغ غزو علیہ کی میں بغض کا اظہار کر رہا ہوں خدا سے و تتودد علیہ فلاقبل منکا اور پروردگا تو چاہ رہا ہے کہ میں تیرے نزدیک آ جاؤں تو میرے نزدیک آ جاؤں میں تیرا وہ بندہ بن جاؤں جو تُس سے جڑ چکا ہے لیکن فلاقبل منکا میں تُس سے قبول نہیں کر رہا یہ عجیب میں تُس سے میں ہوں کون میں قبول نہیں کر رہا بھائی خدا نے تو کہا نا یہ کرو یہ کرو میں نہیں کر رہا تو میں نہیں کر رہا تو یہ دیکھئے آپ یہ کون سی جملے چل رہے ہیں دعا افتتہ کے یہ عبد الہی خدا کا بندہ یعنی ہم اور آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ خدا ہے ہم تیرے ساتھ جو معاملات ہمارے چل رہے ہیں جو ڈیلنگ چل رہی ہے جو لینڈین چل رہا ہے اس میں کتنے گھٹیا مرحلے پر ہے خدا کا بندہ نہیں میں تو نہیں کر رہا میں تو نہیں آ رہا بلکہ ٹیچر کی طرح کہہ رہا بیٹا امتحان ہو رہے ہیں تم ٹیشن پڑھ لو میں پاس وقت نہیں ہے کب وقت ہے بتاؤ رات کے تین بجے میں آ جاتا ہوں اچھا وہ مسئلہ یہ کہ پیسے تو میں آپ کو نہیں دے پاؤں گا وہ کہہ رہا پیسے دینے کی ضرورتی نہیں ہے وہ اصلا میں پاس کاپی نہیں ہے نوٹ بک میں کیسے دکھوں گا میں نوٹ بک لے کے آؤں گا اور بالپوائنٹ میں میں بالپوائنٹ لے کے آ جاؤں گا جو ہم بہانہ بنانے ہیں ٹیچر کیا رہا ہے میں یہ کر دوں گا تو میں کہتا ہوں کہ اب میں آپ کو بتاؤں گا پھر کہ کب میں پڑھ سکتا ہوں ٹیشن تو اس کا مطلب مدل لانا لائک یہ وہ ناز نخرے کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں قبول نہیں کر رہا ٹیچر کہا کہ بھائی آپ کو مجھ سے نفرت ہے بغض ہے کیا ہے ہم کہیں کچھ بھی نہیں بس ایسا ہی ایسا ہی نہیں ہو سکتی کوئی وجہ خیر کان نہ لیت تطول علیک پرور دیکھا میں تجھ سے معاملات میں اس طرح سے معاملہ کر رہا ہوں کہ جیسے میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں میں نے تجھ کو بخشیئے کچھ چیزیں حالانکہ معاملہ برعکس ہے تو یہ ایک ان جملوں کو دیکھیں آپ تو بندے کی حقارت اور اس کے یعنی حقارت اس عنوان سے کہ خدا محتاج نہیں ہے ہم محتاج ہیں لیکن ہمارا رویہ ظاہر کر رہا ہے کہ خدا نحوذ باللہ ہمارا محتاج ہے تو اب آپ بتائیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گھٹیا انسان ہوگا یہ تمام کام میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں پرور دیکھار گویا میں تجھ پر احسان جتا رہا ہوں تُو محبت کا اظہار کر رہا ہے میں تیری محبت کو ٹھکرا رہا ہوں تُو میرے ساتھ جڑنا چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے جڑ جا فَلَا أَقْبَلَ مِنْكَا میں تجھ سے قبول نہیں کر رہا گویا کہ میرا تجھ پر احسان ہے اور میری میرے سائے میں خداون تبارک و تعالیٰ تُو پروان چڑھ رہا ہے نحوذ باللہ یہ تمام کام میں کر رہا ہوں اس کے باوجود فَلَمْ يَمْنَعْ كَذَلِكَ اس کے باوجود اس چیز نے میرے اس برے رویہ نے تجھے نہیں روکا کس چیز سے نہیں روکا من الرحمت اللی کہ تُو مجھ پر اپنی رحمت کے سائے کو رحمت کی بارش کو مسلسل بھیجتا رہے برساتا رہے والحسان علیہ اور تُو میرے ساتھ نیکیاں کرتا رہے والتفضل علیہ اور تُو مجھ پر اپنا فضل کا انعام کرتا رہے احسان یعنی کسی کو اچھا کرنا کسی چیز کو احسان اردو میں جو ہے وہ ایک الگ معنوں میں اور احسان عربی میں احسان یعنی اچھا کرنا کسی چیز کو احسان یعنی اچھائی کیونکہ ہم احسان کرتے ہیں کسی کے اوپر فرض کیجئے آپ کو دس روپے کی ضرورتی کیسے نے دے دی آپ کہتے ہیں آپ نے مجھ پر احسان کیا تو یہ بہرحال نہیں کی ہے آپ نے مجھ اچھا کر دیا ہمیں برے حالات میں تھا تو احسان حسن کو ایجاد کرنا اور تفضل فضل کو فضیلت کو یعنی کیا مطلب تُو نے مجھے ایسی چیزیں دیں کہ جو میں نے تُس سے نہیں مانگی تھی اب رحمت احسان تفضل یہ تین چیزیں ہیں جن کے تینوں کا معنی تقریباً مختلف ہیں لیکن یہ تینوں چیزیں یہاں پر نزدیک نزدیک ہیں رحمت کا مطلب کیا ہے رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ جو چیز سامنے والے کو چاہیے میں اس کو دے دوں میں رحم دلوں اس کی نسبت احسان یعنی کیا مطلب یہ رحمت سے مزید آگے کا مرحلہ ہے کہ میں نے تجھے اچھائی عطا کی جو ضرورت تھی وہ بھی دیا اور اس کے بعد ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بڑے اچھے طریقے سے اس ضرورت کو پورا کیا و تفضل علیہ پروردگا تیرہ تفضل تھا کیا مطلب تفضل تھا یعنی تُو نے وہ نہیں کیا بھی میرے ساتھ کی کہ جو مجھے ضرورت تھی مجھے ان کا علم نہیں تھا تُو نے میرے ساتھ و مسئلہ ان مسئلوں کو حل کر دیا تفضل کیوں کیا تُو نے یہ اس وجہ سے نہیں کہ تُو مجھ سے کچھ مطلب چاہتا تھا تُو کام نکلوانا چاہتا تھا بجودک و کرمک مسلسل دیکھئے جملہ گزرا پہلے بھی ایک تو تیری سخاوت ان چیزوں کی بنیاد ہے دوسرے تیرا کرم تو سخاوت اور کرم یعنی سخاوت دل کھول کے دے کرم یعنی عزت دینا تو یہ دو چیزیں تُو عزت بھی دے رہا ہے اور سخاوت کے ساتھ مجھے عطا فرما رہا ہے لہذا پروردگار جب یہ تیری تمام چیزیں ہیں تو اب میں ان تمام چیزوں کو درک کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تیرے ساتھ بڑا برا کیا اور بے عدبی کی تیری بارگاہ میں لہذا اب ماہ مبارک رمضان ہے اور میں دعا افتتہ پڑھ رہا ہوں اور تیری بارگاہ میں ہوں یہ سب میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں فرحم لہذا تُو رحم کر عبدکل جاہل اپنے اُس بندے پر جاہل ہے جاہل کا لفظ اردو میں جب ہم کہتے ہیں تو علم کے مقابلے میں آتا ہے لیکن عربی میں عربی بھی کہنا غلط ہے آئمہ علیہ السلام نے جہل کا لفظ استعمال کیا ہے وہ بعض دفعہ حکمت کے مقابلے میں استعمال کیا ہے بعض دفعہ جہل کو استعمال کیا ہے علم کے مقابلے میں یعنی جاہل کون ہے جس کو علم نہ ہوں ٹھیک ہے ایک دفعہ بہت بزرگ انسان ہے بہت نمازی پریزگار اور وہ کیا ہے ایم بی اے ہے میڈیکل سائنس کچھ نہیں آتی وہ کہتا ہے میں جاہل ہوں میڈیکل سائنس کے بارے میں یہ کس کے بارے میں آگاہی اور جاننا اور نا جاننا کبھی کیا ہے جاہل کو مقابلے میں حلیم کے کیا مطلب میں جا رہا تھا کیسے میرے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا کچھل دیا ہم نے اس کے خدا نخصہ ناؤزم اللہ تماشا جڑ دیا موں میں جو آیا کہہ دیا ایک آدمی اس کے پیر کو کچھل دیں اگر آپ جا کر تو وہ کہہ گا سرکار آپ پیر میرے پیر پر ازاز ہٹا لی جائے یہ ہے حلیم جس نے نامناسب رویے کے ساتھ جواب دیا پیر کو چلنے کا آپ نے کسی کے گاڑی دھل کے آئی دی پاؤںش ہو کر اس کے پر آپ نے ہاتھ لگا دیا جو موں میں آیا وہ کہہ رہا آپ نے میری گاڑی میں نے دھلوا کے پاؤںش کروا کے لائے آپ کیا دیکھیا تیلی کا نشان بن گیا کونسی اتنی بڑی بات ہے آپ کا کپڑا لیجی اس کو دوبارہ سے چمکا لیجی ایک شخص آئے گا اور آپ نے اس کی گاڑی بہا ہاتھ لگایا آپ کے دھبے پڑ گئے آپ کے ہاتھ کے اس نے کپڑا کاغذ ٹریشور پر نکالا مسکرا کر دیکھا اور آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں فرض کی جائے اور یہ یہ حلیم ہے تو جہل کبھی حلم کے مقابلے میں آیا ہے جہل کبھی کبھی نالج کے مقابلے میں آیا ہے جاہل یعنی وہ شخص کے جو اگنورنٹ ہے کس کے مقابلے میں نالج اور اس کے مقابلے میں جس کے پاس علم ہے کبھی کبھی جاہل آیا ہے کس کو کس کے مقابلے میں ایک ٹولرنس اور برداشت کے معنوں میں جس میں برداشت ہے نہیں کبھی کبھی جاہل آیا ہے کس کے مقابلے میں آقل کے مقابلے میں کس کو عقل ہے شعور ہے اس کو شعور نہیں ہے بالکل نہیں تو لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں لیکن یہاں اگر دیکھا جائے تو کیونکہ بندے کی بات ہو رہی ہے لہٰذا ہم وہ ہیں جس میں بے صبرے بھی ہیں ہم جاہل نے نادان بھی ہے نالج نہیں ہے ہمارے پاس اور ہم وہ بھی ہیں جس کے پاس حیلم نہیں ہے برداشت نہیں ہے رحم فرما اپنے جاہل بندے پر وجد علی ہے جد کا مطلب کیا ہے جادہ یجدو یعنی سخاوت سخاوت پلس خوبصورتی کے ساتھ ایک چیز کو عطا کرنا بے فضل احسان پروردگار سخاوت کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ مجھ کو عطا فرما اپنے تحفے لیکن کس طرح سے کس چیز کے ذریعے بے فضل احسانے اس احسان کے ذریعے جو بڑا بافضیلت احسان ہے یعنی کیا مطلب گناہ پروردگار معاف کروانا چاہتا ہوں ایسے نہیں گناہ معاف کر دی ہے گناہ معاف بھی کر اس کے بدلے نیکی بھی لکھ اس کے اثر کو بھی مٹا قبر میں بھی قیامت میں بھی قبر کی پہلی رات یعنی جہاں جہاں تک اس کے تمام اچھے برے اثرات ہیں فضیلت والا احسان کر مجھ پر ایسا ہی نہیں چاہیے مجھے تو یعنی پروردگار میں نے جو ہے وہ پارکنگ لوٹ پر گاڑی کھڑی کی ہے جہاں پہ پیسے لگتے تھے ہزار روپے تو ایک تو پروردگار تو اس کو کینسل کروا ٹکٹ کو دوسرا یہ کہ دس ہزار روپے کا انام بھی ملے مجھے تیسی کمیشنر صاحب آئے کہ سرکار معذرت چاہتے ہیں آپ کی گاڑی بھی ہم نے جرمانہ لگا دیا تھا نو پارک میں کھڑی بھی انہ کا جوادن کریم پھر دیکھئے آپ جوادن کریم مسلسل تیسری چوتھی دفعہ آیا جواد اور کریم کفتگو گزر چکی الحمدللہ مالک الملک مجھے الفلک حمد اس خدا کی حمد کے اوپر بحث گزر چکی ہے ہماری مالک الملک ملک بادشاہتوں کا مالک وہ ہے وہ بادشاہ نہیں ہے وہ بادشاہتوں کا مالک ہے بنوباز بنومیہ مغل بادشاہ تغلق خاندان لودی خاندان سبکتگین علبتگین نا جانے کتنے افغانستان میں بادشاہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں کتنے ہندوستان میں پھر ایران میں چلیے پھر آپ جا کر ترکی میں دیکھئے پھر آپ مصر میں دیکھئے دنیا کے بادشاہتوں کو دیکھئے کس طرح سے وہ بادشاہتیں ختم ہو گئیں کس طرح سے وہ بادشاہتیں کہاں چلی گئیں مالک الملک بادشاہتوں کا مالک تو ہے مجرل فلک کشتیوں کا چلانے والا تو ہے جاری کرتا ہے کس کو کشتیوں کو کیسے کرتا ہے اگر سمندروں کو خداون تبارک وطالہ اس طرح بنا دیں کوئی کہنے لگا کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے بادبان چلتے تھے اور فرض کیجئے کہ اب اسٹریم ڈاؤنسٹریم یہ تو دریہ کے بارے میں ہوتا ہے لیکن سمندر میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا جو پرانے ہمارے نویگیٹرز ہوتے تھے جو ستارہ کو دیکھ کے چلتے تھے اس طرلاب ہوتا تھا جن کے پاس جس کا انگریزی میں تقریباً اس سے ملتا جلتا تلفز ہے وہ ایک لوہے کا ایک پلیٹ ہوتی تھی چپٹی سمجھ دیجئے دھکنے کی طرح اس کے پر ایک اور وہ بڑی عجیب چیز ہوتی تھی اور وہ اس کو منولی دیکھتے تھے کہ اب کیسے جانا ہے کہاں جانا ہے تو بادبان ہوا چلتی کہتے تھے کہ وہ دسمبر سے فرض کیجئے کہ شپٹمبر سے جنوری تک کہاں سے کہاں جائے سفر کیا جائے اور مارچ اپریل کے بعد اگست تک کہاں سے کہاں آیا جائے فرض کیجئے آج کل گل سے یہ عمان سے فرض کیجئے کشتیاں نہیں جائیں گی افریقہ بلکہ افریقہ سے کشتیاں آئیں گی ہوا ایسی چل رہی ہے کیوں گے وہ سب ختم ہو گیا وہ خدا کرتا تھا اب تو سرکار موٹر لگ گئی ہے اور آ رہا ہے تو خدا کہاں سے تو پہلی بات تو ہے کہ طوفان کو اب بھی دیکھتے ہیں آپ کے کب طوفان آ رہا ہے اور طوفان آ جا تو کشتی کھڑی ہو جاتی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ پانی میں اگر رگڑ کا ایک مقولہ ہے استقاق میں ہمیشہ غلطی کرتا ہوں یو پی ای سی پی او کی طرح فریکشن یا فریکشن فریکشن کہتے ہیں فریکشن فیزکس میں جو فریکشن کہتے ہیں اگر ایجاد نہ ہو پانی میں اور خدا سامن تبارک وطالعہ پانی کے مولیکیوز کو اتنا ڈسٹنس پہ رکھ دے کہ آپ کا پنکھا جو پیچھے لگا ہے جہاز کے وہ ڈرافٹ آپ کا اتنا نیچے ہو جائے اتنا اوپر ہو جائے کہ چلی نہ پائے تو آپ کیا کریں گے کیپٹن صاحب سے سنائے میں نے کہ ہزار ٹن پانچ سو ٹن سے زیادہ کب اگر آپ کوئی شپمنٹ بھیجوانا چاہتے ہیں آپ ہوای جہاز کے ذریعے نہیں بھیجوانا سکتے ہیں واقعا ان کے وہ ایک بتا رہتے ہیں پانی کی جہاز کے ذریعے بھیجوائیں گے تو پانی میں کس نے خاصیت پیدا کی جب وہ اس کا پاپلر چلے تو وہ اتنی فریکشن ہو اس میں کہ وہ رگڑ کے ذریعے اس کو موف دے سکے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا ہوای جاز تو یہ ہوای جاز اپنا سپیس میں جا کے چلائیے ذرا وہاں پہ ہوای نہیں ہے جس کو کاٹ کے ایکشن اور ریاکشن اور لا آف انرشیا جو سارے ہیں اس کے ذریعے چلے تو اچھا کوئی یہ سنے ایتھیس سن رہا ہوں میری تک کہا ہے مولانا زبردستی خدا کو ثابت کر رہا ہے میں خدا کو ثابت نہیں کر رہا میں کہا ایک سسٹم کو ثابت کر رہا ہوں بس ہم اس سسٹم کی تعریف کر رہے ہیں ہاں پر اللہ ہے اللہ تعالی کے نام سے سرکار آپ ایتھیس ہیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہوا میں ائر میں ونڈ کہیے یا ائر کہیے دونوں لحاظ سے صحیح ہے ایک لحاظ سے اگر بتائیں خاصیت کس نے پیدا کی کہ اس کو کٹ کے نکل رہا آگے بہرحال خوحمد اس خدا جو مالک کے ملک ہیں بادشاہت کا مالک ہے مجرد فلک ہے کشتیوں کو چلاتا ہے مسخر ریاح جس نے ہواوں کو تسخیر کر لیا ہے ہوایں اس کے حکم سے چلتی ہیں فادق الاسباح جو کہ فالق کہتے ہیں شگاہ دے کے چیر کر پھاڑ کر کسی اس کو نکالنے کو خدا چیر پھاڑ کے نکالتا ہے صبح کرواتا ہے اب یہ جو چیز ہیں نا یہ دعا میں نہیں ہے کہ جذباتی طور پر ایک شاعر بیٹھ کے بات کر رہا ہے یہ معصومین سے آئی ہے یہ حضرت حجت سے نقل ہوئی ہے عثمان ابن سعید جناب عثمان ابن سعید ان کے مولا بارویں امام علیہ السلام کے جو نائب ہیں ان سے ہی آئی ہے آپ جا کر مالک الملک کے معنی پر تحقیق کیجئے مجرد فلک کے معنی پر تحقیق کیجئے مسخر ریاح ہواوں کا مسخر کرنے والی ذات خدا کی ہے صبح کو رات کو چیر کر صبح کو نکالتا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک ایک لفظ جو ہے فالق نزبا اس کا مطلب کیا ہے یہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو سائنٹس نکال سکتا ہے پہلے فلق اور فالق کے معنی پر تحقیق کریں دیکھیں میں سائنٹس نہیں ہوں لیکن کسی نے کہا کیا ہے لا يحتمن نکم سلمان وجنودو کہ ایسا نہ ہو کہ سلمان کا لشکر تمہیں کچل دے اے چوٹیوں ادخلوں مساکنکم سب کے سب داخل ہو جو اپنے بلوں میں کہیں سلمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے تحتم جو ہوتا ہے سائنٹس کی میں نے بات سنی ہے میرا شعبہ نہیں ہے ہو سکتا کوئی غلط ثابت کر دے بہت اچھی بات ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ علم کو پھیلانے سے علم کی تصحیح اور اصلاح ہوتی ہے تحتم جو ہے وہ اس باڈی کے لیے استعمال کرتا ہے عرب جو کرسٹلائن فارم میں ہو اور اس کے لیے دوسرا دفع استعمال کیا جا سکتا تھا سلمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے ہلاک نہ کر دے قتل نہ کر دے تحتم یا نہیں کرسٹلائن باڈی جب ٹوٹتی ہے چکنچور ہوتی ہے تو اس کے لیے سائنٹس کہتے ہیں بائیولیجس کہتے ہیں کہ چوٹی کا جو بدن ہے اس کے اندر ایسی چیزیں جو کرسٹلائن فارم میں ہوتی ہیں لہذا خدا نہ رکھے مکڑی کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ موانس کے لیے استعمال کیا ہے اتخذت ایڈاوپٹ کیا ہے مادہ مکڑی نے مسک فیمنن آئی ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے تو سائنٹس کہتے ہیں کہ مادہ جو مکڑی ہوتی ہے وہ جالا بنتی ہے ویب جو اپنا گھر بناتی ہے تو اسی طرح سے فالق کے معنی پر جا کے تحقیق کی جائے تو پتہ لگے ہمیں کہ ہے کیا اور کس طرح سے خدا ہواوں کو چلتی ہیں ہوایں اور آفیس اڈن آپ کیسے ہوا چلنے لگتی ہے ابھی یہاں پر تھنڈا کیا ذرا ہوایں چلنے ہیں بڑی خوشگوار جون جولائی نستجیرو باللہ من ذالک لگتا ہے ہوا رک چکی ہے تو یہ کہاں سے چلتی ہو کیا مولانا چینج آف جو میں نے پڑھا ہے سائنٹسٹ کی بات وہ کہتے ہیں چینج آف ٹیمپریچر کی ویسے ہوا چلتی ہے چینج آف ٹیمپریچر کیسے ہوتا ہے اس ویسے ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس ویسے وہ آخر میں جا کے چاند کی حرکت تو یہ آئی کہاں سے چاند کی حرکت سے ہائی ٹائٹ کا پانی تو یہ سب چیزیں سسٹم بتا رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے اس سوال کا جواب لائی ہے میں کچھ خدا کو ثابت نہیں کرنا چاہاں میں کہاں اس سوال کا جواب لائی ہے خیط دیان دین رب العالمین خدا دین کا دیان ہے دیان کیا مطلب کہ المجاز الحاسب القحار یعنی وہ ذات کہ جو جزا اور سزا دے گی جو محاسبہ کیلکولیٹ کر رہی ہے آپ کے دین کو اور جو آپ کو آپ کی مرضی کے برخلاف جتنا بھی آپ کو اپنے دین کا نتیجہ برا لگے اچھا لگے آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا قیامت میں دیان کا مطلب یہ ہے تو دیان دین رب العالمین یعنی صبح نکالنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے ہوایں چلانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے کشتی چلانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ دیکھئے آپ ایک فینومنہ کو کبھی ڈسکور کرتے ہیں اور اس ڈسکوری کے بعد اس کو کیپچر کر کے اپنے لیے کام ملاتے ہیں کبھی کبھی فینومنوں کو اب کیپچر نہیں کرتے اس میں انسرٹ کرتے ہیں آپ اس میں انفلٹریٹ کرتے ہیں داخل ہوتے ہیں جا کر اور آئیک چلنے لگتا ہے مسئلہ آپ نے جہاز کو ایجاد نہیں کیا ہے آپ نے سمجھا کہ جٹ انجن اتنی ہوا سے پھیکے گا ایکشن ڈی ایکشن آپ نے راکٹ کو بنایا نہیں ہے کوئی میری اقل پہ نہ ہسے کہ مولانا کہنا ہم نے راکٹ کو نہیں بنایا پھر کس نے بنایا جبرائیم نہیں آکے بنایا آپ نے بنایا ہے لیکن آپ نے اس میں کس چیز کو رکھا جس کی وجہ سے راکٹ چاند تک اگر گیا ہو تو آج کہہ نہیں ہے مارس تک چلے گیا کس وجہ سے آپ اور میں اجادات بتا کر ٹائم ضائع نہیں کروں گا آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا آپ یہ بتائیے کہ کس چیز کو آپ نے کیپچر کیا تو آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہمارے لڑکپن میں کہیے آپ فیکس آیا تھا ہم پریشان تھے جب ہمیں دکھایا ہے ایک صاحب نے فیکس یعنی اس وقت یہ امریکہ جا رہا ہے اور اشتران نکل رہا ہے پھر اسکیننگ آیا کس طرح سے جا رہا ہے اور ہمارے لئے سوال تھا ہواوں پر اڑتا ہوا جا رہا ہے کس طرح سے جا رہا ہے سمندر سے جا رہا ہے نکل کے امریکہ جا رہا ہے تو اتنا ایٹلانٹک پیسیفک کیا یہ سب سوالات ہے اب وہ سب 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 ختم ہو گیا اور عجیب ہے کہ یعنی جو چیز پہلے آپ کہتے تھے کہ میں نام دے دوں آپ ریاست ریاست آئے متحدہ امریکہ کے اندر وہاں پر جائیے دروازے پہ تو آپ فنگر اوٹھا لگائیے تو آپ کے لئے دروازہ کھولے گا بس کتنے کا بڑا مہنگا آتا ہے کرونوں کا لاکھوں کا اب ہر ایک کے پاس موبائل ہے وہ اپنا آپ مطلب تو یہ آپ نے اس کو آپ نے جو اس کو ریڈ کر کے پڑھ کے آپ کے موبائل کو کھول دیں آپ کے گیراج کو آپ کے گھر کو آپ کے آفیس کو کمپیوٹر کو کھولے کیا کہنے سائنٹس کے اس سائنٹس نے بنایا ہے بھائی اس کو بنایا کس نے میرا بھائی جڑوان بھائی ہے اگر اس کا انگوٹہ نہیں مل رہا مجھ سے کیسے آپ بھروسہ کر کے فوٹو وہ بائیو میٹرک لگا رہے ہیں آگر مہنانہ کوئی وشتہ دار آ گیا ان کے چچا مامو کوئی خونی وشتہ دار سکتا فنگرپرنٹس ملے اتنا ایکوریٹیو پورا سسٹرم دنیا کا اعتماد کر رہا ہے اس کے اوپر سائنٹس نے بنایا ہے قبلہ اچھا یہ کیسے بنا یہ تو خود با خود بن گیا ہے بہت ایسے کھیل تماشا ہوں آپ دیکھئے کہ دیان دین رب العالمین خدا نے چار پانچ چیزیں گنوائی ہماری طاقت یہ ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے تمہاری مرضی کے برخلاف ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں وچ کر رہے ہیں اوبزارف کر رہے ہیں قیامت میں تمہاری مرضی کے برخلاف جو تم نے کیا ہوگا جو ہمارے کیلکولیشن میں آئے گا ہم وہ نتیجہ تم کو دیں گے اچھا اب یہاں پر بات ہوگئی خدا کی اب یہاں پر دوبارہ حمد کی جا رہی ہے اب کس بات پر حمد کی جا رہی ہے اور پہلے کس بات پر حمد کی گئی تھی آپ دیکھئے گا یہاں پر الحمدللہ علی حلم ہی بعد حلم ہے حمد ہے اس خدا کی اس کی تعریف کر رہا ہوں ہے حلم پیشن سبر ٹرالرینس برداشت تحمل شکبائی سبر بڑا صابر ہے بادہ علم ہی جانتا ہے وہ کیا مطلب جانتا ہے وہ یعنی باپ جانتا ہے کہ فنہ چیز کو بکیس بچے نے کس بیٹی نے خراب کیا ہے گھر میں وہ چپ ہے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا علم ہے اس کو اچھا باپ غصے میں آ گیا بیٹے نے کہ وہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے واقعا قسم کھا رہے ہیں قرآن کی خدا کی جھوٹی قسم کھا دی ماں نے بھی کہا گھر میں موزنگ دادی دادا ہاں بیچہ بیچارہ صحیح کہہ رہا ہے تو باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے بچے کو پتا تھا بچے نے جانبوجھ کے کیا تھا اب اگر خدا کوئی ایسا میٹر لگا لے کوئی ایسی فلم لگا لے کوئی ایسا کوئی مایکرو چپ آ جائے کہ فوراں باپ کے موائل بار آ جائے کہ اس کا بلڈ گروپ یہ ہو رہا ہے اس کو پتا تھا پھر باپ کا غصہ ایسا نہیں ہوگا اتنے پیار سے باب باب حلم اور برداش کے ساتھ بات نہیں کرے گا اپنی ماں سے کہے گا آپ دادی ہیں تو آپ صحیح آپ آپ پیچھ اٹھ جائیے سو آپ دادا ہیں ٹھیک ہے آپ بات مت کیجئے تم ماں ہو بھئی دیکھو آپ ماں ہیں میں اس کو ٹھیک کروں گا کیونکہ کل تک ہم سمجھ جائے نیت غلط ہے کل تک تو آپ کچھ نہیں کہا رہا تھے حلیم تھے ہمیں پتا نہیں تھا اس بدبخت کی نیت اب نیت پتا لگی ہے ہمیں موبائل پہ آ گیا ہے ہم نے ٹیس کیا ہے خدا کو نیت پتا ہے سرکار خدا اس کے باوجود بھی کہا رہا نہیں حلیم ہے تم نے کیا ہم کو پسے پوچھ ڈالا ہم نے کہا ارے گانا سننے میں آپ میں نے اٹھایا اور گانا سننوں بھی دیکھنے میں کیا ہے خدا ہے ہمیں معاف کر دے غلطی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے خدا چاہتا ناہوز باللہ میری آنکھیں بے نور کر سکتا تھا خدا چاہتا میرے کان بہرے ہو جاتے واقعہ نقل کرتے ہیں بعض علماء کہ دو دوستوں نے پروگرام بنایا کسی روزے پر امام زادے کے کسی متبرک روزے پر کہ وہاں پر ظاہرین ہوتے ہیں تو میں نابینہ بن کے جاؤں گا چھڑی لے کر اور تم جو ہے وہ کہنا نابینہ ہٹو تاکہ اس کو ذریع کے پاس بٹھائیں تاکہ اس کی آنکھیں آ جائیں پھر لوگوں کو ہم بے خوب بنائیں گے لوگوں کو بے خوب نہیں بنا رہا آپ صاحب ذریع کی حرمت سے کھیل رہے ہیں لوگ ہمارے کپڑے پھاڑ کے لے جائیں گے ہم ان کو کہیں تبرک میں یہ ہماری خمیز پیسے لیں گے کیا 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 کریں گے بھارت تھوڑی در تو بیٹھتا ہے آدمی اب آسا لے کر آ رہے ہیں وائٹ اسٹک کے سب لوگوں نے دیکھ لیا خدا ہے ہم میری بینائی لٹا دے ہو گئی تھوڑی دے بعد کہ دمتے چیخ کے کھڑا ہوگا کہ میری بینائی آ گئی اور لوگ آپ کو بتا یہ کیا کریں گے اس کے سے چیخنے لگا تھوڑی دے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا کہ میری بینائی چلی گئی مزاق نہیں ہے خدا ہم سب کو حفاظت کرے انشاءاللہ پنجتنی محبت کے صدقے میں معاف کرتا ہے کبھی انسان لیکن طاقت نہیں انتقام لینے کی نہیں دیکھئے تھانے دار صاحب آپ کو نہیں کوئی مسئلہ نہیں بیٹا تھانے دار صاحب ہے در گزار کر لو آپ ڈر رہے ہیں پولیس کمیشنر ہے وزیراعظم ہے یہ صدر ہے یہ فوج کے اندر بڑے عودے پر ہیں آپ ان سے انتقام نہیں لے سکتے آپ نے کہا عف کیا عف نہیں صورت میں کیا لہا لیکن خدا بعد قدرت خدا طاقت رکھتا ہے اس کے بعد معاف کر رہا ہے والحمدللہ علا طول انات ہی حمد خدا کی کہ اس کی انات کا بہت طویل ہے انات البتہ ہندی میں یتیم کو کہتے ہیں لیکن انات ہی یہاں پر انات کا معنی ہے کہ محلت بڑی لمبی دے رہا ہے لگتا ہے کہ خدا غزمناک ہے ہی نہیں طول انات ہی بہت لمبی محلت دے رہا ہے کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ فیرون کو کتنی لمبی محلت دی کہ جناب موسیٰ جوان ہو گئے بڑھاپے کی ادھر امر پہ آ گئے کتنی بڑی محلت دی کئی دفعہ عذاب آیا کیا ہوا محلت دے رہا ہے فی غزب ہی غزبناک ہے لیکن محلت دے رہا ہے کیا رہا ہے مجھے پسند نہیں آ رہا تمہارا گام لیکن ہم چھوٹ دے رہے ہیں تمہا وہ چاہے تو جسیس کا ارادہ کر رہا ہے دیکھو فیرون سے کہا ہو گا خدا نہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں ڈبائیں گے ہم نیل میں چالیس سال انتظار کر رہے ہیں وہ قادر ہے اس پر کہ اپنے ارادے کو عملی جمع پہنا دے لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے ماف کر رہا ہے ماف کر رہا ہے اسے مطلب گویا کہ تمہارا کوئی گناہی نہیں ہے چلتے جاؤ کرتے جاؤ الحمدللہ خالق الخلق حمد اس خدا کی جو تمام مخلوقات کے خالق ہے باستر رزق رزق کا عطا کرنے والا نہیں ہے رزق کو پھیلانے والا ہے اب یہاں دیکھئے پھیلانے کا معنی ہے عطا کرنا اور بست رزق پھیلا کر اس نے بے کران دسترخان اپنا پھیلا دیا ہے کہ آپ اس کے رزق کی کیفیتوں کو سمجھ نہیں سکتے کہ کس کی رزق کس کا رزق کیا ہے عطا اور بست میں شاید فرق ہو تھوڑا سا خیر بہرات اور فالق الاصباح صبح کو چیر پھاڑ کے نکالنے والا ہے ذل جلال والاکرام والفضل والنعام صاحب جلال وہ ہے اکرام یعنی عزت دینا اپنے مد مقابل کو فضل یعنی فضیلتیں اس کے پاس ہیں انعام یعنی نعمتیں وہ دیتا ہے اب یہاں پر جو اگلہ جملہ ہے اس کو ہم یہاں پر رکھتے ہیں کہ وہ ذات ہے خدا کی جو دور ہوا تو اتنا دور ہے کہ دکھائی نہیں دے رہا اور قربہ قریب ہے تو اتنا قریب ہے کہ ہم جو سرگوشی بھی کریں کہ جو اس کان میں اگر میں آپ کے بات کروں تو اس کان میں آپ کو سنائی نہیں دے گی ڈیوائز لگایا نہیں آئی گی آواز اس سرگوشی کے دہن زبان مو کے درمیان کان کے درمیان وہ اس آواز کو بھی سنتا ہے تو اب یہاں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں معصومی اس نقل کے مطابق قربہ فشہد النجوہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں بتائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین